موسیقی 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 ہے آپ کی یہ ہے کہ بھئی گھر میں کھانے کا نہیں ہے اور پرسو کھوڑی بھی نہیں ہے اب بچے ہیں بھئی ماں سے کھانا مانگ بھی ہی کریں گے یہ یہ دکت ہے اور شرکاری صوبیڈا یا سلام پردھان دوارا کو کچھ نہیں ملا ہوا ہے اس نے کیا گیا اس بابت آپ نے پردھان سے بات کی جی ہاں پردھان کرتے ہیں کہ آگے سے آئے گا تو دیں گے آپ کو بنا ہوا ہے جی ہاں ہمارا راسن کار بنا ہوا ہے جو راسن باٹھتے ہیں کھوٹا دھارک وہاں سے راسن مل لیا ہے کی نہیں آپ کو نہیں ملتا ہے راسن ملتا ہے باقی آپ کے سامنے باقی آپ کے سامنے کیا سمجھیا ہے یہی سمجھیا ہے کہ بھئی پیسہ پیسہ نہیں ہے اور کاربار کی یہی حالت ہے بھئی پیسہ رہے گا تب ہی ہم کھائیں گے یہی سمجھیا ہے دیکھا جا رہا ہے کہ تمام طریقے کی گندگیاں ایدھر آن بگل آپ کے گھروں کے پھیلی ہوئی ہے بیمار بچے ہر وقت بڑھ رہتے ہیں ابھی تو دوالے کے آ رہے ہیں بچے والے ڈاکٹر کی سپلٹ پر دوالے نے جاؤ تو جنبے کرتے ہو کہ دوستو ہمارے ہم کو ہاں گندگیاں سے نہیں لکھ لیا ہوا ہے ارے ہم پنچھا سال سے تو اس گھر میں رہ رہے ہیں ادھر کرداری کرتے کہ اچھے سال سے جس طریقے سے آپ رہ رہی ہیں اسی طریقے کا حل رہا ہے اسی طریقے کا حل ہے کوئی ادھکاری یا کوئی بھی اس طریقے کا نہیں آیا جو اس کو سلجھا سکے نہیں 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 اپنا نام پڑھ رہا ہے حمداللہ انساری گرام پردان ستوکری جب سے یہ مہماری پورے دیس میں فائلی ہے ہم لوگوں کا جو کرتب بٹھا ہم لوگوں نے کیا ہے اپنے استر سے پہلا کام ہم نے ماز بٹوانے کا تام کیا ہے یہاں پانسو ماز بٹوائے ہم نے اس کا ہم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں کی عوام سے پوچھ سکتے ہیں اپنی طرف سے ہم نے پانسو ماز بٹوائے کل رات میں ہم نے بھیڑنا جھوٹا ہے اس لیے پانچ بچوں کو بلا کر موٹر سائیکل سے دو سو گھروں میں چاول کچھ آٹا وغیرہ ہم نے بھیجوانے کا کام کیا ہے جو اپنے استر کا تھا کیونکہ یہ گاؤں پہلے ہی سے بہت دکھی ہے دکھی اس لیے ہے کہ جل نکاسی اس گاؤں کی نہیں ہے پورے جنپت کا بن کر باہلے علاقہ جہاں پچاس ہجار کی آبادی ہے ایک صفائی کرمی نہیں ہے مجھے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جلہ ادھکاری مہدے یہاں آئے بہت اچھے جلہ ادھکاری ہیں اتنے اچھے ہیں کہ ہم لوگوں کو گرپ ہے کہ ہم لوگوں کا جل نکاسی کا کام اگر ایسے جلہ ادھکاری رہیں گے تو ہو جائے گا لیکن وعدہ کرنے کے بعد آپ نے سیڈیو صاحب کو لکھا آپ نے جائی صاحب کو لکھا جائی صاحب آئے سروے کیے اور کر کے چلے گئے جلہ ادھکاری مہدے نے پانچ سو کے لوگوں کے بیچ یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم پاتھ پاتھ کر کے اس بسکی کا بنکروں کا پانی نکلوائیں گے جو بنکر آج بھوت ملی کے کگار پر پہلے سے تھا یہ مہماری آنے کے بعد یہاں وہ دسہ ہے کہ اگر آپ پرجے بتائیں کہاں کے رہنے والی ہیں ابھی کہاں رہ رہی ہیں کتنے سال سے ہے یہاں یہاں تیس سال ہو گیا تیس سال ہو گیا کیا کرتے ہیں آپ لوگ کیا کریں گے دکھا مجوری کرتے ہیں کتنے پریوار ہیں آپ کے ساتھ ابھی تو ایک لڑکا ہے ہم رانویوہ ہے کوئی سہارا نہیں ہے آپ کو سرکاری سوویدھا نہیں اپلک دھوتی کچھ نہیں ملتا ہے آپ بیس سال سے یہاں ہیں آپ کو کوئی ویدھوا پینشن وغیرہ نہیں ملتا ہے کچھ نہیں جا کر پتا کر لے دیے گا تو پردھان کو آپ نے کبھی لکھ کے دیا نہیں آپ نے کوئی اپلیکیشن وغیرہ بہت دوراری کیا بہت دوراری کیا میں کوئی سنوائی ہے گریب کو میں کوئی سنوائی نہیں ہوتا ہے اس میں جنتا کر فیو چل لیے اس میں کی طریقے سے آپ لوگ دو وقت کی روٹی جھوٹا پا رہی ہیں دن بھرے سے ہی ہم لوگ رہتے ہیں رات کے یہی ہے کہ کسی کن دھیر کھانا پک گیا ایک تھو روٹی دے دو پانی پی لیا جائے وہ بھی کہے کلپ رہینے وہ بھی کلپ رہینے تو کھا کریا جائے گا آدمی جو رہتا ہے اپنا پانی پی کے رہو آنا تو کالی چاپا کھا کے پی کے رہو کہا کرے گا کتنے دن پیت کرے گا جنتا کہا کرے گا کہیں نہ کہیں تو کچھ کرے گا یہ نوبت آگئی کہ آپ لوگوں کو مانگ کر کھانا پا تو کھا کریں بھیگ بھی تو نہیں مل لئی ہے بھیگ کوئی جنتا دے گا سب تو وہی میں پرسان بنا ہے آدھیکاریوں دوارا یا کسی کوئی بھی کچھ بھی آپ لوگوں کے مدد کے لئے نہیں پیچھ کیا نہیں نہیں کوئی ساماجیک سنسٹھا بھی نہیں آیا نہیں یعنی جیسے آپ لوگ جی رہی ہیں بس جی رہے ہیں بس جی رہے ہیں ایسی میں آدمی کو ہو رہا ہے کہ کھا کرونا کے لئے کھا مر جائے گا یہ تو کھائے بھی نہ ہم لوگ مر جائے ہیں تیت میں جب چارہ ہی نہیں رہے گا تو چھو دوارے دے آپ اپنا نام ہو پڑیا بتائیں مہارا نام سلٹانہ بی بی کیا کرتے ہیں آپ لوگ لوگ باہر کی چوٹی بناتے ہیں ترک کے آپ اکیلے کام کرتے ہیں آپ کے ہزبینڈ بھی نہیں ہزبینڈ نہیں ہے بس بہر اچھا آپ کے ہزبینڈ نہیں ہے کتنے لوگ ہیں آپ لوگ گھر میں لوگ چار بیٹی کھلے بیٹا نہیں آپ کو کیسے خرچہ چلتا ہے گھر کا یہی ہم لوگ ان چوٹی بناتے ہیں تو جاتا ہے تو آتا ہے تو راسن جٹاتے ہیں تو دم بن ہو گیا پرتے دن کتنا روپے آ جاتا تھا آرہ دن پر میں ہم لوگوں چار دن میں ہم لوگوں دیار سوکا کام کرتے ہیں تو اسی ملوہ ہم جانتا کرتے ہیں کس طریقے سے کام سادا دن رہے ہیں بچے تو دو دیگر مر رہے ہیں کھائے بگر مر رہے ہیں ہم لوگوں کھانا بگر دم مر رہے ہیں اس سرکار دم کچھ سمائی نہیں کر رہی ہم لوگوں کچھ سمائی نہیں کر رہا ہے دم اندنیز کے دم ترجیس گھوڑا گی بچے کے تو منت چل رہا گی گلہ ٹھوٹی ہو جائے ہم لوگوں دنیا سم مر جائے بیتا رہے ہیں بچے تو رویں گے تو بچے کو تو پالنا ہے اپنا پیر دبا کے بیٹھے ہیں بچوں کو کسے پالیں گے بھائی جنتا کچھ نہیں کر رہے ہیں ادھر کا پردھان کچھ سنوانی نہیں کر رہا ہے تو پیسے کیا ہوگا آپ کو اور کوئی سرکاری سبیہ ملتی ہے بیدھوہ پینسن ملتی ہے بیدھوہ پینسن ملتا ہے یہ سمیں تو سب بند ہے سب بند ہے کیوں سرکار جانے تو کیوں بند کی ہیں آپ نے اپنا کاغت وغر نہیں جمع کیا تھا سب جمع ہوگا ہے سب کاغت وغر سب جمع ہوگا ہے سرکار کے جو کچھ سنوانی ہوگی تم میں سرکار کریں گے سب تو بندی کر دی ہیں ابھی اپنا خرچہ کچھ سے چلا رہی ہیں بس بتا تو رہے گو سبہ سام دیسے ہو رہے ہیں ایسے ہم لوگ کر رہے ہیں پال رہے ہیں بچے پہ کیا کریں گے اب تو دم تبیت او بیا گئے کہ منچے راڈ پھول پر پہ دلیا لے کا بھا گیا خود جائیں ہم لوگ دم بچی در کے بچی دم او بیا گئی ہے بچی بچی کھائے بگر ادھر سب مر رہے ہیں ان کے لنگ جا تو وہ بھی کر رہے ہیں اپنے بچے پالی نہیں ہے کتنے لوگ ہوں گے یہاں ان کے لنگ چار بچی ہیں نہیں نہیں یہاں بستے میں کتنے لوگ ہوں گے جو ایسے ہیں آرے بستے میں ہے تو بہت لوگ ہیں ادھر رہا آپ کتے نگاہ میں کتنے لوگ ہوں گے مرے نگاہ میں اسے میں سب پچاس ساٹ لوگ ہیں پچاس ساٹ لوگ ہیں مرے نام ہے زرینہ انساری محلہ جلالدیش میں شیوہ کرنے کے لئے اٹھیں ہوں سب محلہ کی اپنے گاؤں کی اور میرے گاؤں کے لوگوں بہت دو دن سے بھوکے بچے لوگ سو رہے ہیں ماں جو ہیں کل سے پرسوں سے میرے پاس آتی ہیں کہتی ہیں کہ اب بھی تو نیتا کچھ کر گیا ہم لوگ کے لیے بیوستہ کر گئے اپنے پاٹی سے اور آج چودے میں آج نہیں بڑھ رہی ہے راسن نہیں ہے پتی لوگ کام پر نہیں جا رہے ہیں اور سب کے پتی زیادے کر کے جارہ مٹی کرنے والے مزدور آتنی ہیں اور محلہ جو ہیں ناکہ ٹکی کرتی ہیں تو یہ بات ہے کہ تیسے ان کے لوگ کے کام ملے گا کام روجگاہ تو پورا سارا بند ہے آنا جانا بند ہے پیسہ بھی نہیں ہے پاس میں جو روز تین سو ساڑہ تین سو کی کمائی کرتے ہیں تو روز کہاں سے جھٹا پائیں گے جب کار بار ان لوگ کا بن ہے تو کھانے کو کہاں سے آئے گا اس طریقے کتنے پریبار ہوں گے یہاں پانسو ٹوٹل مزدور کی ہم بات کر رہے ہیں پانسو مزدور اگدم گریب لیبرائی کی ہم بات کر رہے ہیں کسی کے پاس کھانے پیسٹکی نہیں ہے یہ وقت نہیں ہے ایک دم جو روز لے کر کے آتے ہیں صبح کے جاتے ہیں سام میں لے کر آتے ہیں تو کہاں سے ان کے پاس رہے گا پردھان دورا آپ کے کیا کیا جا رہا ہے میرے پردھان تو یہی کر رہے ہیں کہ ہوگا آگے سے ہم آدھارکار دے دیں آپ کی ہم بات کر رہے ہیں وہ یہی کریں کہ جب آئے گا آگے سے سرکار دے گا تو ہم لوگ دیں گے ابھی تک سے کسی کو کوئی بھی نہیں آیا ہے کوئی کوئی بھی نہیں آیا ہے نہ کوئی کہیں کسی کے پاس آگے سے گئے بھی ہیں تو یہی کہہ رہے ہیں کہ آگے جب آئے گا سرکار کے طرف سے تو ہم دیں گے ابھی تک سے کسی کو ایک دانہ سے بھیٹ نہیں ہوئی ہے یہاں گاہوں پہ لے وہ لوگ میں پردھان ہو چا کوئی ہو ابھی ایک دیتی سائطہ کسی کو نہیں کینے ہم اپنے گریب کی بات کریں گندگیاں بھی پھیلی ہوئی ہیں گندگی جو پھیلی ہوئی ہے تو یہ咎nhی کا پردھان ہے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ پانی کا نکاس کا کوئی راستہ نہیں ہے یہاں سے پانی کا نکاس ابھی نہیں ہو رہا ہے اب نہیں ہوگا یہاں پہیسا کا بہت زادے خرچ ہے تو کعیسے کیا دی ایم صاحب آکر کچھڑ کر چکے ہیں تو کیوں پانی کا نکاس کیوں نہیں جہاں پہ ہو رہا ہے ہم یہ آپ لوگ پوچھaching Shepherd کہ ہم لوگ کا مکاران پانی میں اسی رہے گا ہم لوگ مرز جہاں پانی میں بچے کہے لوگ کے تو بچے گر کے مر رہ گئے ہیں چلیے ہم ان کے گھر میں لیے چلیں ہم کی دادی ماں بھی پکر ہو رہی ہیں تو پردھان یہ کہہ رہا ہے یہاں تر صدار پردھان یہ کہہ رہا ہے کہ ہم لوگ سے پوچھ کر کے یہاں تھی زمین بھی یہ ہے تو یہاں سب سے پوچھ کر کے یہاں تھی زمین لیا جاتا ہے بتایے آپ لوگ یہاں پر پانی کا وکاس ہر حال میں ہونا چاہیے ہم لوگ یہاں ہیں برسے یا دو یہاں سے جائیں گے نہیں ہمیں یہاں سے جائیں گے ہمیں یہاں جائیں گے لیکن پانی میں کتنے لوگ تکنے آپ کو تعلقا ہے چل کے درچہ پانی پانی میں مکانے اکر پارانک پورا ڈبا ہوا ہے سب جاتے جانا ہاں بی توتار ہیں کہ کتنے سے باہر چلی گئے ہمیں تو یہ پانی کا نکاس کیوں نہیں ہو پا رہا ہے پانی کا نکاس نہیں ہوا پانی کا موسیقی 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 لئے کچھ لائے پابر دود میں ایک لیٹا پانی ملا گا بچوں کے پیلا رہے ہیں بچوں کے جلال رہے ہیں کہ کیا کر اب تو دم تبیتو بیا گئے کہ منتر بچوں کے کچھ کھلا کر سلا دے دم او بیا گئے تبیتی سب تخری سے موری لکھ کے دادی اپنے نامے پرچے بتاں آسینہ دونوں بہن دونوں بولے 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 کہاں کے رہنے والی ہیں اے دونوں بہت ایساں تکلیف بہت او بگای آپ کیا کرتی ہے concentrate پوچھنا کام نہ کر سکتے تھوڑا بہت سکتے ہو کہ مل جاتے چوٹے پھوٹے تو کیسے اپنا اس میں جیوکا جی رہے ہیں کیسے کیا کر رہی ہیں کوئی دیلے تھے کھائی تھے بہت تخلیف اٹھائی تھا ہم سب بھائی ہم لوگوں کو سمسیہ سروبرو ہوئے یہاں لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم لوگ سوڑ دیر سوڑ پر کمانے والے ہیں لوگ اتنے اپنا جیوکا نہیں چلا پا رہے ہیں اور پردھان کے ہاں جانے کے بعد بھی پردھان نہیں سن رہا ہے اور لوگ یہاں چکنی اور روٹی کھانے کے لیے مجبور ہیں جانتا کرفو لگنے کے بعد اسو کمار ٹاپ نے چندولی سے